اعوذ باللہ من شیط وان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہم ریمیٹی چینل کے معسیس ناظرین سامعین آپ کو میں اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں ویڈیو کا آگاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ترود شریف کا نظرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلي على محمد وعلا آل محمد کما صليت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انکا حمیت مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انکا حمیت مجید ویورز آپ جانتے ہیں چہرے کی خوبصورتی چہرے کو ابارتی ہے مگر جوریاں آ جائیں تو چہرہ لٹکنے لگ جاتا ہے عمر سے آپ لوگ بڑے لگنے لگتے ہو تو آج میں اسی حوالے سے ایک ٹوٹکا شیئر کرنے والی ہوں جسے سکن تو ٹائٹ ہوگی ساتھ میں فیشل ماسک بتاؤں گی جسے آپ کی سکن صاف اور چکنی ہو جائے گی ہیڈریٹڈ ہو جائے گی جسے آپ کے فیس پہ کبھی بھی جوریاں نہیں آئیں گی سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو سارا طریقہ بتاؤں گی آپ نے اس کو ضرور اپلائی کرنا ہے اگر آپ کے فیس پہ رنگلز ہیں جوریاں ہیں ویورز سب سے پہلی میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کو آپ کے مسئلے سے ریلیٹڈ ویڈیو سمجھ نہیں آ رہی تو سامنے دیکھئے پلائی لسٹ اس میں ڈیفرنٹ پلائی لسٹ بنائی گئی ہیں تاکہ پلائی لسٹ میں جا کے آپ اپنے ٹوپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو کو حاصل کر سکیں سب سے پہلے آپ نے رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے کی صفائی کرنی ہے ایک چمچ براؤن شگر میں آپ ایک چاہرے کا چمچ زراتون کا تیل لیں اس کو مکس کریں اچھی طرح اس کا پیسٹ بنا لیں اور پھر چہرے پہ دو منٹ تک آپ نے اس کو لگا کر مساج کرنا ہے ہلکی ہاتھوں سے دو منٹ تک آپ مساج کریں پانچ منٹ کے بعد آپ نے تازہ پانی سے چہرے کو دو لینا ہے ایسا کرنے سے آپ کے چہرے پہ جو گندگی ہوگی ڈرٹ موجود ہوگی ڈرٹ سالز ہوں گے وہ ریموو ہو جائیں گے کیونکہ یہ سکربر کے طور پر کام کرے گا آپ کے فیس پہ پورٹس کے اندر جو ڈرٹ جمع ہو جاتی ہے وہ بھی نکل آئے گی جس کی وجہ سے چہرے پہ جوریاں پیدا ہو جاتی ہیں ویورز کچھ ایسی گندگی ہوتی ہے جو آپ کی سکن کو ڈی ہرڈیٹ کر دیتی ہے اور خوشکی کی وجہ سے جلد پر جوریاں پڑنے لگتی ہیں اب دوسرے نمبر پہ آپ نے کرنا کیا ہے سکن کو ٹائٹ کرنا ہے تاکہ جوریاں ختم ہو جائیں اور دوبارہ نہ پڑیں اب آپ نے چہرے کو ساف کرنے کے بعد دو چائے کے چمچ گلاب کا ارک ایک باول میں لینا ہے اور ایک لیمون کو آپ نے رس اس میں ایڈ کرنا ہے اور اسی طرح آدھا چائے کا چمچ آپ نے بادام کا جو روگن ہے بادام کا تیل ہے وہ ایڈ کرنا ہے اور اچھی طرح انہیں مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ کوٹن لے لیں کوٹن باول کی مطلب سے اپنے چہرے پر اس کو لگا لیں جب یہ ماسک اچھی طرح آپ کے فیس پہ خوشک ہو جائے تو آپ نے تازہ پانی سے دور لینا ہے یہ اگین جانئے اس کے بعد سکن ڈھیلی نہیں ٹائٹ ہو جائے گی اور کوئی بھی آپ کو کریم نہیں لگانی پڑے گی اب میں آپ کو بتاؤں ہوں مویسترائزنگ فیشل ماسک جو تھرڈ سٹیپ ہے آپ نے یوز کرنا ہے اس سے بزار سے کوئی بھی آپ کو اچھا سا مویسترائزر مل جائے گا جو آپ یوز کرتے ہیں دو چائے کے چمچ آپ کوئی بھی اچھا سا مویسترائزر لے لیں اور اس میں آپ نے ایک انڈے کی سفیدی ایڈ کرنی ہے زردینی ایڈ کرنی سفیدی دو چھٹیاں آپ نے اس میں حلدی ایڈ کرنی ہے اور ایک چائے کا چمچ آپ نے شہد ایڈ کرنا ہے سب چیزوں کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے یہ تھرڈ سٹیپ ہے اس پیسٹ کو آپ نے بیس منٹ تک لگا رہنے دینا ہے یہ کرنے کے بعد اس ریمیڈی کو اس ماسک کو یوز کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی سکن چمکدار ہو جائے گی اور جوان نظر آئے گی پچاس کے عمر میں بھی آپ پانتیس کے لگیں گے اور یہ حقیقت ہے جب آپ ازمائیں گے تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا رکھئے مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے کہنا چاہتی ہوں اتنی محنت سے آپ کے لئے ویڈیوز بنائی چاہتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں اور اس نے بڑے یوٹیوب میں آپ ہمارے چینل کو کیسے سرچ کریں گے اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ یہ گئے بال آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں میں آپ کو بتاؤں جیلت کو ٹائٹ رکھنے کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ نے دونوں جو شہادت کی انگلیاں ہوتی ہیں انہیں لے کر آپ نے بموں کو اوپر کی طرف کرنا ہے شہادت کی انگلیوں سے دونوں بموں کو آہستہ آہستہ ماتھے کی طرف لے کے جا کے تباؤ ڈالنا ہے اور آنکھیں بند کر کے آپ نے بموں کو ذرا سا کھینچنا ہے اوپر سے تاکہ آپ کی جو انگلیوں سے جیسے ہی آپ اوپر کھینچیں گے آپ کی بلڈ سرکولیشن انکریز ہوگی اور آپ کی جودیاں ختم ہو جائیں گی اس طرح آپ نے گالوں کو بھی اوپر کھینچ کر جیسے مسکراتے ہیں مسکرانا ہے تھوڑا سا اوپر کھینچیں دونوں گالوں کو انگلیوں کی مدد سے اور تھوڑا سا مسکرائیں اس سے آپ کی بلڈ سرکولیشن بڑھے گی روزانہ آپ اس عمل کو ضرور کریں آپ دیکھیں گے جیل تو چند دنوں میں چمکنے لگے گی اور آپ کی جیلیاں ختم ہو جائیں گی آپ کی سکن ٹائٹ ہو جائے گی امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اسے اپنے دوستوں رشتے داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ عزوز اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی سے ہر تکلیف سے دور رکھیں آمین